اسلام علیکم ہم آپ کو عبداللہ گرافک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں میرا نام آسف اقبال ہے آج ہم آئی کرو سوف ورڈ کے نئے ٹوٹوریل کے ساتھ حاضر ہیں جس میں آج ہم یہ سکل سیکھیں گے کہ ہم آئی کرو سوف ورڈ میں ڈاکومنٹ کو کس طرح سے اوپن کر سکتے ہیں ایک تو ڈاکومنٹ کو سیمپل اوپن کرنا ہوتا ہے اور پھر اوپن ایس ریڈ اونلی یعنی جسٹ ہم اس کو ریڈ کر سکیں اس میں ایڈیٹی نہ کر سکیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی فائل ہم آئی کرو سوف ورڈ میں اوپن کرنا چاہ رہے ہیں جس پہ ہمیں شک ہے کہ اس میں کوئی وائرس وغیرہ ہو سکتا ہے تو اس کو اوپن کرنے کا مائکرو سوف ورڈ میں میتھڈ کیا ہوگا پی ٹی ایف کیسے اوپن ہوگی اور پی ٹی ایف کو آپ کس طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں یہی سارا کچھ ہم سیکھنے جا رہے ہیں آج کس ویڈیو میں تو آئیے آج کا لیچر سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے میں سامنے مائکرو سوف ورڈ اوپن ہے اگر ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے ڈاکومنٹ کو تو سمپل میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے فائل مینو میں جانا ہے یہ جو ویو آپ کے سامنے اوپن ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے بیک سٹیج ویو اس ویو میں آپ کے سامنے دیکھیں یہ اوپن کی کمانڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ ڈاکومنٹ جو ریسنٹلی اوپن تھے ان کی ایک لسٹ جو ہے یہاں سائٹ پہ آپ کو ویلیبل ہوتی ہے یعنی یہ وہ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے آپ نے ریسنٹلی اوپن کی ہوتے ہیں مائکرو سوف ورڈ میں تو سمپل میتھڈ تو یہ ہے یہاں سے اگر آپ کو ڈاکومنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں فرس کرنے میں اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں کہ میرے سامنے یہ ڈاکومنٹ تو یہ دیکھیں یہ میرے سامنے یہ ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گا تو یہ سمپل میتھڈ تھا ڈاکومنٹ اوپن کرنے کا دوسرا جو سمپل میتھڈ ہے آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول او کو پریس کرنا ہے یعنی جیسے ہم کی بورڈ سے کنٹرول او کو پریس کریں گے پھر دوبارہ یہی سکرین ہمارے سامنے اوپن ہوگی جس کو بیک سٹیج ویو کہتے ہیں آپ یہاں سے جو بھی ڈاکومنٹ لینا چاہتے ہیں اس لسٹ میں سے لے سکتے ہیں اگر آپ لسٹ میں سے ڈاکومنٹ کو نہیں لینا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے کہیں ویلیو کہیں پڑھا ہوا ہے کمپیوٹر میں تو یہ براوز کا بٹن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ براوز کے بٹن پر کلک کریں گے تو جس لوکیشن پر وہ ڈاکومنٹ مجود ہو جیسے یہاں پر یہ ڈاکومنٹ مجود ہے میں نے اسے سلیکٹ کرنا ہے یہ اوپن کا بٹن ہے اس پر میں نے کلک کر دینا ہے تو اس طرح سمپلی میں ایک ڈاکومنٹ کو اوپن کر سکتا ہوں تو یہ ڈاکومنٹ کو سمپل اوپن کرنے کا میتھڈ ہوتا ہے مائکروسوف ورڈ میں اب یہاں پر دوبارہ میں بیکسٹیج ویو میں جاتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ڈاکومنٹ اگر آپ کا گوگل یعنی ون ڈرائیف پر پڑھا ہے اگر آپ نے کوئی اپنی ایمیل پر سیف کیا ہوا ہے تو یہاں سے کلک کر کے اس پر جب ہم آپ کلک کریں گے تو اس کو بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں یہاں پر اگر کوئی ون ڈرائیف میں آپ نے سیف کیا ہے جیسے یہ میں نے ایک سیف کیا ہوا ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں تو ون ڈرائیف میں بھی ڈاکومنٹ کو اوپن کیا جا سکتا ہے اور اگر جو ہے وہ ای میل پہ کوئی ڈاکومنٹ پڑھا ہے تو وہاں سے بھی اوپن کیا جا سکتا ہے اب میں کچھ اوپشنز بتانے لگا ہوں کہ جب ہم اوپن کرتے ہیں کسی بھی ڈاکومنٹ کو تو کیا سیمپل اوپن کر سکتے ہیں ہمارے پر ڈیفرنٹ اوپشن ہوتی ہیں اب دیکھیں میں یہاں سے دوبارہ اوپن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ جو اوپن کا بٹن ہے یہاں پر یہ جو اوپن کا بٹن ہے اس میں آپ یہ دیکھیں اس میں آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر ڈیفرنٹ اوپشن ہے کیا آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں اوپن ریڈ اونلی کرنا چاہتے ہیں اوپن ایس کوپی کرنا چاہتے ہیں اوپن ان براوز کرنا چاہتے ہیں اوپن ویڈ ٹرانس فرم اوپن ان پروٹیکٹیو ویو اوپن انڈی پیر پہلے میں بات کرتا ہوں اوپن ریڈ اونلی کی یہ اوپن ریڈ اونلی کیا ہوتا ہے جیسے یہ document میں نے select کیا ہے تو اگر میں یہاں سے اس کو open read only کروں گا تو اس کا مطلب ہے یہ document open تو ہوگا لیکن آپ اس میں editing نہیں کر سکتے مثلا کچھ جو characters ہیں ان کو delete نہیں کر سکتے اور نئے character لکھ نہیں سکتے تو یہ read only کا مطلب ہوتا ہے یعنی صرف آپ اسے پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں read only open کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جناب یہ read only open ہوا اب آپ کو اس کا style ہی different نظر آ رہا ہے اس کی screen ہی بڑی different نظر آ رہی ہے تو یہ basically آپ کا read only ہوتا ہے کہ صرف آپ اس document کو پڑھ سکتے اس میں کوئی editing نہیں کر سکتے اب چونکہ یہ read only view میں open ہے آپ اس میں کوئی editing نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں میں اب اس میں کوئی editing کرنا چاہتا ہوں کوئی typing کرنا چاہتا ہوں کچھ لفت delete کرنا چاہتا ہوں آپ نے just keyboard سے escape press کرنا ہے جیسے keyboard سے escape کو press کریں گے اب آپ اس میں دیکھیں editing کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی different جو دوسری option ہے open کی file menu میں جائیں گے اور backstage view یہاں سے open کرتے ہیں اس کو اس میں یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے open as copy یعنی open as copy کا مطلب ہے کہ جو اثر document ہوگا وہ تو open رہے گا وہ save رہے گا اپنی location پہ یہ ایک اس کی copy open کرے گا اب اگر آپ اس میں کوئی editing کرتے ہیں تو جو آپ کا original document تھا اس میں changing نہیں ہوگی وہ as it is رہے گی تو یہ open as copy کی option ہوتی ہے اس کے بعد آگے اگر ہم آج open in protected view یہ بڑی important command ہے اگر کسی file پہ آپ کو شک ہے کہ اس میں وائرس ہو سکتا ہے کوئی یہ جو آپ کے جو ہے وہ سسٹم کو نقصان چاہ سکتا ہے تو پھر اس file کو آپ نے کھولنا ہے یہاں پر open in protected view میں جیسی آپ open in protected view میں کھولیں گے تو اب یہ اگر file open ہوگی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر جیسی open in protected view میں کوئی file کھلتی ہے اس کی پہچان ہوتی ہے اوپا لکھا ہوتا ہے enable editing اور یہ پیلے سے رنگ کی ایک پٹی ہوتی ہے یہ پیلے سے رنگ کی پٹی یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس کو read کریں گے اور اب یہ آپ کی option ہے کہ کیا آپ اس file میں editing کر سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو اس file میں editing کرنا ہے تو یہاں پر یہ enable editing کا button ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے تو اب آپ اس file کے اندر editing کر سکتے ہیں یعنی پہلے آپ اس file کو open کر کے دیکھ لیں کہ یہ واقعی وہی file ہے جو میری requirement تھی یا یہ کسی نے کوئی وائرس بھیج دیا file کی شکل میں تو اس لیے یہ بڑا important ہوتا ہے file کے ذریعے file آئی ہو تو اس وقت آپ نے یہ بڑا دھیان اکنا ہے آپ نے file کو open as protected view اس کو open کرنا ہے اب بات ہم کرتے ہیں اس میں یہاں پر یہاں پر یہ open and repair کی ایک option آپ کو نظر آرہی ہوگی بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہ document ہوتا ہے وہ simple method سے جب آپ open کرتے ہیں control ہو کرتے ہیں وہ open نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس option ہوتی ہے open and repair کی آپ open and repair کریں تاکہ اس میں اگر کوئی faults ایسے ہیں جو repair ہو سکیں گے microsoft word ان کو repair کر کے open کر دے گا اور اس طرح اگر وہ file open ہو سکنے والی ہوئی تو ضرور open ہوگی تو یہ open and repair کی option تھی اب ہم بات کرتے ہیں کہ pdf file کی یعنی pdf file کو آپ کس طریقے سے microsoft word میں open کر سکتے ہیں اور اس کی editing بھی کر سکتے ہیں یہ option ہے microsoft word کے اندر جیسے دیکھیں آپ pdf file کو open کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ایک option آپ کو دے رہا ہے word will now convert your pdf to an editable word document وہ کہتا ہے کہ کیا یہ جو pdf ہے آپ اس کو editable word document میں کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی pdf کو جو کہ microsoft word میں create ہوئی تھی آپ pdf کو microsoft word میں open کر کے edit کر سکتے ہیں یہ option ہوتی ہے تو پھر آپ نے یہاں پر ok click کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو document ہوگا آپ اس میں directly editing کر سکتے ہیں میں اس کو جیسے ok کرتا ہوں تو اب اس میں دیکھیں کہ یہاں پر تو یہ pdf لیکن آپ یہ دیکھیں جناب میں اس میں editing کر سکتا ہوں تو یہ facility available ہے microsoft word میں کہ اگر آپ نے pdf کو open کرنا ہے تو آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں امید ہے ہمارا آج کا لیکچرہ آپ کو پسند آیا ہوگا ہماری next video کا انتظار کیجئے گا جس میں ہم آپ کو ہی بتائیں گے کہ آپ move around کیسے کر سکتے ہیں different shortcut کیسے آپ کو بتائیں گے ہماری next video کا انتظار کیجئے گا اپنا بود کے آرے کیے گا السلام علیکم